اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولوگ راضین آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے بائیو فلاک فارم کی اسلام آباد میں بہت ہی زبردستہ ایک فارم ہے لاشت منت میں نے ویزٹ کیا تھا بہت مزہ آیا آج آپ کو بھی سیر کرواتے ہیں تو آئے میرے ساتھ جی ناظرین یہ ہے جی خوبصورت ساتھ فارم سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں فاہد صاحب سے اسلام علیکم جی سلام علیکم جی کیسے ہیں جی چھکی آپ کی ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت آپ کا یہ فش فارم ہے یہ جو ٹینک ہے اس کے بارے میں پہلے بتائیے گا کپنا بڑا اس کا سائل ہے اور اس میں پانی کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور اس میں مچھیوں کی اتعداد کتنی رکھتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے پاس کی چار ساڑھ چار پھر چار پھر چار کھڑک اچھا اور اس کندر جی واتھ کے پرشتی ہے وہ آپ کے پاس بارہ آزار لیٹر کا ایک ٹھیک منٹ ہے جو کہ یہ ستنڈر سائز ہے بارے خلال کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ کوشش کیے کہ ہمیں ہر سیزن میں مینٹیننس نہ کرنی پڑے اکثر لوگ اسی سلوپ جائے وہ مٹھی کی ریکھ دیتے ہیں بیچ میں چسرے ڈال کے بعد میں سلوپن کرتے ہیں پر پانجی کا وزن جس طرح میں نے آپ کو پایا ہے بارہ ہزار لیٹر ہے پانجی کا وزن جس طرح میں نے آپ کو پایا ہے پانجی کا وزن جس طرح سے بہت جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یہی سیزن کرتے ہیں اور خود بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ بیس ایک تو آپ کی جو سلوپ ہے وہ کم سے کم آپ ڈیڑھ پوٹ رکھیں جتنی اچھی سلوپ ہوگی اتنا ہی آپ کا اچھا کلچر رہے گا آپ کو نیچے جو ڈیڈ بیٹیری ہے جو فریکل میٹر ہے مچھلی کا وہ ڈسٹارٹ شرنے میں آسانی ہوگی اور دوسرے آپ کو مٹیننس نہیں کرنی پڑی جس طرح ہم لوگ خود بھی جس نیچے جو بیس اپنی وہ کنکریٹ میں چار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی سجیز کرتے ہیں صحیح تو اس کا جو پانی ہے وہ کتنے دنبار آپ چینج کرتے ہیں صرف بیسیکلی یہ تپینٹ کرتا ہے ٹوٹلی آر کے ویدر کے مثال کی طور پر جو سیزن ہوتا ہے اس کا ایڈیل تیمٹیچر ہے وہ پچیس سے تیر تگری کی درمیان ہے جس میں ہم لوگ کلچر کپتے ہیں تو یہ اس ٹکنالوجی کا بیسیکلی نام ہی اور کام ہی ہے کہ یہ زیرو واتر ایکسچینج کے کیونکہ ایک تو پانی کی بچا تو آپ کی اگر سے ارکات ہمارے پاس یہاں پر جب سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی تو مٹیننس بھی چل ہو رہی ہے ہم لوگ ٹریڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں یہاں پر صحیح تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ باہر ہم لوگ ابھی لائی ٹرانسپوٹیکشن کے لیے سیزن بھی سپلائے کر رہے ہیں ابھی اتحار کر رہے ہیں سارا تو اس کے اندر پانی اگر آپ کو کلچر سٹیبل ہے اور آپ کے پاس کسی قسم کی جیسے کپتے ہیں امونیا رائزنی ہو رہا آپ کے لیے اس کے ایک کیمیکل فارملیشن ہے نائٹریٹ نائٹریٹ امونیم ایپ اے ایپ اے ایپ اے اپنے پی اے اپنے پر اگر وہ آپ نے مینٹین کی گئی اپنے لیبل پر تو آپ کو پانی تینج کرنے کی ضرورتت نہیں ہیں صحیح یہ کون سے مچھلی ہے اس میں جو بڑی ہوئی ہے یہ سیمپ ہے ہمارے پاس سپنگاسیس ہے اچھا کہ جس طرح سیر ٹریٹ کرتے ہیں کیوں سے پاکستان کے اندر سال میں صرف ایک دفع بڑی اچھلیاں وہ اپنا سیر سپلائی کرتی ہیں جو کہ سال کے چو سن مینے کے انڈ یا پانک سن مینے میں آپ کے لئے اچھا سہی تو ہم لوگ کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنی جسی تپیشتی پورے فارم کی جسے دبل پر سیرن کرلکھیں اور اگر کوئی نیا فارمر مد سیزن یا سال کے کسی ٹائم پر بھی اپنا سیڈ لینا چاہتا ہے جو بہتتی ہیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اس کام کے لئے جو ہم لوگ کوشش پلائی کرتے ہیں ماشا اللہ جی آجی چلے کی کوئی چھوز دیکھتے ہیں کوئی بھی اگر نیا فارمر اگر یہ کام شارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے دو سے تین چیزوں کا بڑائی ایک ضروری خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ لینڈ سیلیکشن اوکے لینڈ سیلیکشن اس لئے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ کل کو ہم نے ایک ایسا لینڈ سیلیکٹ کر کے اپنا بزنس چارٹ کرنا ہے وہاں پر یہ والا جہاں پر ہم گرو کر سکیں صحیح مثال کے طور پر لینڈ پرپس کے لئے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں جی کہ میں اپنے گر کے بیک یارڈ پر اپنا ایک چھوٹا سا دو ٹینک کا سیٹ اپ لگا لیتا ہوں ہمارے پاس پر کام کریں جہاں آپ کو مرشلی گرو کر سکیں کیونکہ آپ نے ساتھ ساتھ ایک مارکٹ بھی کچھر کرنی ہے کیونکہ آپ کو لگانے سے زیادہ بیچنے میں فائدہ ہے بلکو کیونکہ اینڈ پرڈکٹ جو آپ پاس تیار ہو رہا ہے وہ بہت ہی ہائی قوالٹی کا ہو رہا ہے ہم نے پی سی ایس ای آر ادارے سے لاہور میں اپنے اینڈ پرڈکٹ کی جو مرشلی ہم نے تیار کی اس کی تیار کروائی تو وہ اے پلس گریٹ کی اے قوالٹی گریٹ کی ہمارے پاس یہاں پر فش تیار ہوئی ہے نتریشنل ویلیو اس کی اے پلس سب کچھ مطلب جو قوالٹی اور جو کونٹیٹی نتریشنل حوالے سے بھی چاہیئے وہ ساری اس کے اندر بستیاب آپ کی کوشش ہونی چاہیئے کہ ایک تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ریٹیل پر بچیں تاکہ آپ کو ایک اچھی امان بچیں ورنہ اس کو سیل کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے پورے دنیا میں پورے ملک میں ہمارے میں یہاں پر منڈیوں کا ایک سسٹم لگا لگا لگایا ہے آپ نے جا کے مال اپنا تیار پھنکنا ہے اور آپ کو وہاں پر نیٹ کیش مل جانا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ منڈی میں بھی نہیں دینا ریٹیل ہی کرنا ہے پر میرے پاس ابھی مارکٹ نہیں ہے میں ویٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک بوری فیڈ پر آپ کا پورا فام پال سکتا ہے اگر آپ کو پرودکٹ تیار ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو ہولڈنگ کے لئے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس میں کوئی بیماری آ جائے گی کچھ ہو جائے گا یا آپ کا نقصان ہو جائے گا جس طرح مرگوں کا کام پیچھے لوگوں نے شروع کیا تھا بڑے بڑے شیڈ لگایا تھے اگر دو تین دن بھی اگر مرگی کو ہولڈ کرنا پڑ جاتا تھا تو وہ جتنا پروفٹ ہوتا تھا اس کی فیڈ پر خرط ہو جاتا تھا جبکہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جانتے کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جالی ہے مہش ہے جو کہ آپ کو کئی سے بھی ویلیبل ہوتی ہے پورا اس کا رول اکھ ملتا ہے اس کے بعد اپر انڈ پہ اور لور انڈ پہ ایک سریعہ لگاوا ہے پوری پوری لنگ سریعہ کی ٹھیک ہو گیا سپورٹ دینے کے لئے اس کے بعد ایک سریعہ کی لنگ ہم نے آٹھ سے دس پیسوں میں کٹ کر کے اس کی سائیڈ والی سپورٹ دیں تاکہ لیبر جس ٹائم پہ اندر باہر ہوتا ہے کام کے سلسلے میں تو آپ کا وزن سارا ان سپورٹس کے آئے اور آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈیمیج نہ ہو کسی کے سلسلے یعنی اتنا نازت نہیں ہے یہ دیکھیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیبل پہ کام کرنا چاہے اب جس طرح ہم لوگوں نے یہ لال کلور کا کپڑا لگایا ہے بسی لئے تارپلین کا کلور تو اندر سے بھی بلو ہے بیٹ سے بھی بلو ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے پرکوشنری میر لیا کوئی بندہ بھی آتا ہے غلطی سے بھی کلچاکو چھوڑی لیبر سے ہی لگ جاتی ہے یا ان کو دیمیج ہونے کے خطر ہے اس طرح کے پرکوشنس آپ لیں یہ آپ کے لئے اپنی فارم کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے بہتر ہے کل تو آپ کو اس کو منز کرنا پڑتا ہے تو زیادہ کام نہیں ہوتا ورنہ روٹین میں کام ہوتے نکلتے رہیں گے کہ آپ کام کیا کریں گے ایک بات اب یہ آپ کہہ رہے تھے لینڈ سیلیکشن وہ مجھے بات تھوڑا سا سمجھ نہیں ہے لینڈ سیلیکشن سے مراد کیا آپ کی سرد دیکھیں بیسیکلی سب سے جو امپورٹنٹ کامپوننٹ پورے سسن کا ہوا ہے پانی ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ایسے بھی لوگوں کے فارمز ہم نے وزیٹ کی ہیں جو لرننگ پرپس کے لئے چار چار ٹینک پر اوڈیلی کا ایک بوزر اس کے اندر دلواتے ہیں پانی کے دیکھیں وہ فیزیبل تو نہیں کیونکہ مچھلی کا کام ہے لائف شاک کا کام ہے تو پانی تو اس کی ایک مین سورس ہے بالکل پانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے تو کل کوئی بندہ ایسا لینڈ سیلیکشن کر لیتا ہے پہلے تو چار مینے بور چلتا ہے اس کا پھر سوک جاتا ہے اس کے لئے رکھیں بڑا لاس ہے سچم بھی لگایا اور بور بھی کرایا اتنا کچھ کیا تو پانی کا ایشو آگیا تو لینڈ سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں اور یہ بڑی ایک لازمی جہاں پانی کی فراوانی ہے آپ اسی جگہ پر کام کریں زبردہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کریں سر الحمدللہ اگر میں یہ بات کروں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر بیو فلاک کو انٹروڈیوز کروایا اور بیو فلاک کو بڑا سکسسفولی لے کے چلے تو ہم لوگ دو ادار خارہ سے کام کر رہے ہیں اچھا ماشا اگر میں بلکل بھی کسی کہتے ہیں کہ دوسری راہ نہیں ہے اور ہم بھی کسی خون کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ صحیح اور جب ہم نے کام شارٹ کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلکل یہ پکی پکائی چیز آئی تھی یا ہمارا فیملی بزنس تھا ہم نے پیریون کر لیے ہمارا کوئی ریلیشن سے پہلے فارمین کے ساتھ مطلب کہ روایتی طریقے سے ذمہ دارہ تو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس ویلڈ میں نہیں تھا اس ویلڈ میں نہیں تھا صحیح 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 کتنی اقسام کی مچھلیاں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں یا کن پر آپ کام کر رہے ہیں کن نسلوں پر جو کمرشل لیول پر ہم وہ کام کر رہے ہیں وہ بسکلی ہم تین گریڈز پر کام کر رہے ہیں دو بریڈز ہیں اچھا جو کہ ایک تو تلاپیہ آپ کے پاس اور ایک پنگاسیس اچھا اس کے بعد جو تیسری ہے ہم لوگ ارنمنٹل فشیس کا کام کر رہے ہیں جن کو ہم یہاں پی اپنے فارم کی پر بریڈ بھی کرواتے ہیں ہم یہاں سے ہم لوگ سیل بھی کرتے ہیں اور جو ہول سیل ڈیلرز ہیں وہ بھی آ کے ہم سے ہاں سے پرچیز کرتے ہیں صحیح صحیح جہاں تک بات ہے تلاپیہ کی اور پنگاسیس کی ان دونوں کی ہم لوگ سیل ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں اچھا جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ہم لوگ سیل ڈیلرز دے رہی ہوتی ہیں یا بڑے فارمز جن کے پاس یہ ایچنگ پیرز پڑی ہوتے ہیں ہاں جے بریڈرز پڑی ہوتے ہیں تو ان سے ہم لوگ اپنے فارم سے ڈبل کرسٹی پر یا ٹرپل کرسٹی پر بھی بھٹھا لگے ہیں صحیح مقابلہ کرتے ہیں تو تلاپیہ کے بنسبت پنگاسیس کی اس سسٹم کے اندر اس کلچر کے اندر بہت ریپیڈ گروہ ہے تلاپیہ کے مقابلے میں اور اگر ایک میرچر کی بات کرتے ہیں تو پنگاسیس کی اگر بات کریں ہم لوگ تو پنگاسیس چھوڑی بھی شائع مطلب کہ اگر اس کو اگر میں ہاں پہ بھی فیڈ کراؤں گا تو یہاں پہ فیڈ نہیں کرے گی آگے جب تک کہ میں پیچھے نہیں ہو جاؤں گا نظروں سے آپ پہ چھوڑے گی مطلب کہ یہ بات کریں اور جہاں تک تلاپیہ کی بات ہے تلاپیہ کو آپ ہاتھ میں رکھے گے تو وہ کھائے گی اور جہاں تک اورنمنٹل فیشز کی بات ہے وہ ہم لوگ کام ابھی تقریباً سال دیٹھ سے ہم نے چارٹ کی ہے اور الحمدلللہ اس کے بہت بڑی اچھو اچھی آؤٹکوٹ ہے ماشاءاللہ اچھے ان کا یہ جو دونوں مچھلیاں کھانے والی ان میں اگر نیوٹریشن کی بات کریں تو دونوں میں بھی کوئی فرق ہے سر نیوٹریشنل پوائنٹ ویو سے بھی دونوں دیکھیں بسکلی آپ کی دونوں مچھلو کی نیوٹریشن بہت چی اچھے اگر آپ اس سسٹم میں گروہ کر رہے ہیں صحیح کیونکہ دیکھیں نا ہم لوگ ایک والٹی کی فیڈ مانگوا رہے ہیں لاور سے نیوٹیک کی اس کے اندر کسی قسم کا یوریا نہیں پھینک رہے خان نہیں پھینک رہے ہمیں پانچ چھے سال ہوگے بھی کام کرتے ہوئے ہم نے آج تک کبھی بھی منڈی میں مال اپنا نہیں دی یہی سیف روکت ہو جاتی ہمارا سارا ریٹیل ہوتا ہے ماشااللہ اکثر اوقات ہمارے پاس گرمیوں میں اتنی سیل ہوتی ہے کہ سردیوں میں نہیں ہوتی ہمارے کوئی فارنگ کلائنٹس ہیں جو یہ داسو ڈیم پر آپ کے چینیز انجینئرز ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں جو کہ جون جولائے میں بھی ہم سے آکے ویکلی بیسس پر مچھلی لے کے جاتے ہیں اور زندہ ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں صحیح 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 اور الحمدللہ یہاں سے داستو زندہ ٹرانسپورٹ کر کے ہم نے ان تک پہنچا ہے پہلے دائی سے تین سال سے ہمارے ساتھ آپ نے سپلائی کر رہے ہیں ایکسیلنٹ یہ میکسیمم کہاں تک اس کا ویٹ ہوتا ہے یعنی ہر سیزن میں آپ دونوں مچھلیوں کی بات کریں سر مچھلیوں کی کیج ہے تو سب سے پہلے آپ نے کتنا کام کیا اب لوگ اس چیز کو ایازہ فیلی ارسلی بھی لے کے چلتے ہیں کام لوگ بتاتے ہیں آٹھ سے سات مہینے کے آٹھ سے سات مہینے میں مچھلی تھیار ہو جائے گی پر ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ ٹائم لگتا ہے سال سے ڈیڑھ کا ٹائم لگتا ہے سال ڈیڑھ کا ٹائم لگتا ہے آپ کس فش کی کس سائز کی فش کی اپنے پاس بھی سال کی طور پر جیسے آپ کو شارٹ بکتا ہے سیڑھ مہر پاس ہیچی سے آتا ہے سال پہ پانچ چوتھ مینے کے اینڈ میں بلکل ٹھیک ہو گیا پاکستان جیسے ملک میں اگر ملیشیا کی بات کریں ملیشیا لائنڈ اندر کانسٹنٹ تمپریچر ہے ادھر وہ کام آٹھ مینے کے اندر ہی کھا پہنے صحیح ہو گیا پاکستان میں یہ سردی بھی گرمی بھی ایکسٹریم کی ایک ہونٹوں چیزیں ایکسپیم کرتی چلیزیں اگر مجھے پانچویں مہینے میں سیڈ مل رہا ہے تو میرے پاس کام کرنے کے لیے یہ کلچر پر اپنی مچھلی کو گھروک رانے کے لیے کتنا ٹائم رہ گیا جون جولای اگر سبتمبر اکتوبر اینڈ میں پانچ مہینے پانچ مہینے پانچ مہینے اس لیے ہمارے ملک میں اس کا پیریڈز زیادہ اچھا اچھا دو تین دفعہ آپ نے ورڈ کلچر تو کلچر کو تھوڑا سا الیویویٹ کریں گے یہ اس سے کیا مراد ہے سر بیسیکلی کلچر جو ہے مطلب کہ نارمل ویڈ رکر میں ایکسپلین کروں اس کو آپ اگر کسی بھی بندے سے پوچھیں کہ بایو فلوک میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ روایتی فارمنگ میں نہیں ہے یا آپ کو اس میں کیا ایج مل رہا ہے جے جے تو وہ آپ کہہ گا کہ جی اس میں ایج مل رہا ہے جی اس میں گروہ جلدی ہوتی ہے کہ مشلی اپنا گان خود کھاتی ہے جبکہ کوئی بھی چیز جو ہمارے لئے حلال بنائی گئی اللہ پاک کی طرف سے وہ کبھی بھی اپنا گان خود نہیں کھاتی اتنا بڑا مسکنسکیاں لوگوں نے آگا کہ ٹو ویڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر تو اس لئے مشلی جلدی گروہ کرتی ہے asesی 중에 مل رہا ہے کہ وہ اپنے ویسٹ کھاتی ہے جی جی اس کا مطلب یہ حد ہے کہ جو مچھلی کو آپ وہیسٹ دلتے ہیں جی اس میں سے مطلب کہ میں نے مثال تو آپ سے سو گرام فیڈ اس کو کیٰیا ہے اس میں سے ثیٹی پرسنٹ اس نے اپنے اندر کنزیوم کر لی باقی جو اس سےی پرسنٹ اس کے لیے میرے ڈالی ہے اس کو وہ اس نے چگالی کر کے گائیں کی طرح وہ آپس کو اٹر فارمن میں کر کے پانی میں چھوڑتی ہیں کلچر تبا ہے تو ہم مینات کرتے ہیں اور کلچر پر ہوجاتا ہے۔ ایسے بھی ٹنکس ہی ہیں۔ ایسے بھی ٹنکس گزریں گے 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 جب تک تک کلچر نہیں کیا ہمارے پر چاہے ہیں۔ اس کلچر میں ہوتا ہے ایک اٹرو ٹرافک ہوتا ہے اور ایک ایک اٹرو ٹرافید ہی اٹرو ٹرو ٹر Campaign culture ہم اس کے اندر تباہر کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایک بیکٹریہ اکٹف کر کے ہیں اچھا اٹفیشلی وہ پاورٹر فارم میں آتا ہے ہمارے پاس صحیح بیکٹیریے ایکٹف کرتے ہیں اس بیکٹیریے کا بسیکلی کام کیا ہوتا ہے جی اس بیکٹیریے کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو ویسٹ فیڈ ہے جو مچھلی سیمٹی پرسنٹ ویسٹ فیڈ تینک رئیے پانی میں چگالی کر کے اس ویسٹ فیڈ کو وہ کنورٹ کر دیتا ہے پروٹین کے اندر اب آپ کو ایسے پتہ لگتا ہے جی کہ پروٹین میں فیڈ کنورٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے وہ آپ کو ایسے پتہ لگتا ہے کہ بلکو ریت کے ذروں کی طرح اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے بننے شروع ہو جاتے جب وہ ذرے آپ پاس بننے شروع ہو جاتے ہیں تو اس ویسٹ پر جب مچھلی پانی کا ان ٹیک آؤٹے گلز کے ثروہ کرتی ہے تو ان ذروں کے اندر پروٹین ہوتا ہے وہ پروٹین کو ابزعب کر لیتی ہے اس طریقے سے وہ ٹوبے فیڈ کرتی ہے جبکہ لوگوں میں مسکنسپشن ہے کہ وہ اپنا ویسٹ کھاتی ہے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی ویسٹ فیڈ کو پروٹین میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کلچر تیار کرتے ہیں اس کلچر سے وہ پروٹین کنورٹ ہوتا ہے بنتا ہے پروٹین اور وہ گلز کے ثروہ ٹیک آؤٹ کرتی ہے تو وہ ٹوبے فیڈ ہیں بیسکلی یہ چیز ہے بیسکلی یہ چیز ہے صحیح 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 تو اب باہر میں نے دیکھا یہ ٹینک بہت خوبصورت سا اس میں مچھلیاں تھوڑے بڑے سائز کی ہیں سب تلافیاں دیکھتے ہیں جی پہلے تو ہم اندر تھے یعنی یہ جو آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ رکھی گئی ہے اب ہم باہر آگئے ہیں اور اوپن ایر میں ہیں اور ماشاءاللہ ادھر بھی مچھلیاں بہت بڑے سائز کی بھی ہیں اور یہ کون سی ہے یہ سب تلافیاں ماشاءاللہ تو یہ دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے صرف ہم اندر آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ سردی گرمی دونوں ایکٹرین پہ ہیں صحیح اب سردیوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا ام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ سردیوں میں اگر ڈیم ہے اندردی لالا طلاب ہے جی ہے اس میں بھی ایک ٹائم پہ آکے آگواست موٹیلٹی آجتی ہے بلگو مسلییں مر جاتی ہیں اپنے آزیر اندردیوں میں نے ٹھیکو پہ ڈھن لیے آپ نے اکلاب تیار کوئے سردیوں میں آکے اندر پاس پورا پورا فلوک مار جاتا ہے کیونکہ یہ کچھ بریڈ دستے ہیں کیا اسی جو کہ ٹیمپریٹر سنسٹیٹیو ہیں تو ٹیمپریٹر ایک بڑا مہین کردار ادا کرتا ہے آپ کے کچھر کے اوپر بھی کیونکہ جب آپ کچھر تیار کرتے ہیں اس کے لئے بھی ایک سپیسیفیک اس کو ٹیمپریٹریکواید ہے کیونکہ اگر آپ کا جب 19-18 بیس سے نیچے تیار کرتا ہے آپ کا بیکٹریٹر مر گیا ٹھیک ہوگا پھر جب آپ کا بیکٹریٹریا مر گیا یا آپ کا بیکٹریٹریا ختم ہو گیا تو سروائیو نہیں کر رہا تو مطلب آپ تلچر نہیں کر رہے آپ کا فریش وارٹر پہ ہی ہے پورا فلوک ملکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاس تیار کرتا ہے بیس سے نیچے اور آپ تلچر کر رہے ہیں اور جب آپ کے پاس نیچے پندرہ چودہ پہ تیار کر رہے ہیں تو آپ پاہ مسئلی کی موتائلٹی بھی شارٹ ہو جائے تو یہ جو اندر کنٹرول شیڈ ہم نے بنایا ہے جب سردیوں میں ہمارے پاس جتنا بھی پورے فارم کا مال ہوتا ہے وہ سارا ہم اندر شرف کر رہے ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ سردی مسال کی طور پر کسٹیمبر اور اسکتوبر میڈ میں شارٹ ہو جاتی ہے اندر کنٹرول شیڈ میں ہم لوگ مال اپنے شرف کر دستے ہیں اس ٹینک کے سائیڈوں پہ ہم لوگ اپنی انسولیشن لگا جاتے ہیں اچھا ترمو پول کی تاکہ تپریچر اس نے جلدی نیچے ماتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلچر کو جسنا اچھا رکھ سکیں اور جتنا آگے تک لے کے جا سکیں پورے سیزن میں تو ایک ٹینک یہ والا جو ہے ایک بات کرتے ہیں مسلی جب آپ ایک ہی ٹینک میں ہی وہ پروریش کر کے اس کی یا اس کو چینج بھی کرتے ہیں یہ پھوڑا سا سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے جیوٹیوب پر یہ بہت سارے جوٹیوب پر یہ بہت سارے جوٹیوب پر یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھ کے لئے ہندی ٹرائپ ہے اچھا ٹھیک ہے ایک تو مس انفرمیشن، مس گارڈنس لوگ اس میں چڑھتے ہیں اچھا ہم نے خود یہ ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں کے موہ سے سنا ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ٹینک لگائیں اور اسی اس علاقوں کو میں ہے اچھا ایسا نہیں ہے دیکھیں میں نے یہ ٹینک لگا دیا مسال کی طور پر آپ یہ دیکھیں ابھی کہ اگر اندر دیفرینٹ سائزز کی مچھلی ہے بلکل ایسی بات ہے بریڈ ایک ہی ہے پر سائز دیفرینٹ ہے بلکل یہ بات ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹینک لگائیں ہزار دانے ڈالنے مچھلی پر اس کی پیچھے پھر جب اگلا بندہ انویسٹ بھی کر دیتا ہے ایک ٹینک لگائے بھی لیتا ہے ہزار دانے ڈال بھی لیتا ہے ہاں جی پھر کچھ اسے بعد وہ دیکھتا ہے یار اس کی تو گروہ ہی نہیں ہو رہی جی گروہ کیوں نہیں ہو رہی اب مسال کی طور پر ایک کمرہ ہے اس کی کپیسٹری دس بندے کی ہے پچاس تو لگی پچاس تو لگی تو میں پچاس جو بٹھا لوں گا کھڑا کر کے بلیٹر نکال کر پر آپ کمفٹیبل ہوں گے آپ کتنا عرصہ اس میں رہ لیں گے دیکھیں نا گروہ کرنے کے لیے ایک پروپر انوائرمنٹ ایک چیز کو دینا پڑتا ہے جو بھی جاندار کی ہے تو اس کو اس کا انوائرمنٹ دیں گے تو یہ گروہ کرے گی ایسی بات جبکہ یہ جو ایک سینڈڈ سائز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں نے آپ کو اسکلین کیا ہے پہلے اس کے اندر جو ایک آئیڈیل آپ کے پاس نمبر آف فش ہونی چاہیے جو تلاپی ہے وہ ہم سجیس کرتے ہیں اور ہم اس کے عمل بھی کرتے ہیں وہ ٹو تھرٹی سے لے کے ٹو سکٹی آپ کر لیں میکسیمم ٹو ایٹی کر لیں آپ بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں جبکہ تلاپی ہے کے مقابلے میں اگر آپ انگاسی سٹوک کرتے ہیں تو اس کا ڈبل کر لیں براؤنڈ آباونڈ پائی ونڈرڈ پائی ففٹی فچز آپ ڈال لیں اس کے لئے اوکی اوکی صحیح ہے دیکھیں نا کام کرنے کا ہر چیز کو چلانے کا ایک طریقہ ہے بالکل یہی بات اور یہ چیز ہم لوگوں نے خود جیسے کہہ رہا ہے میں آپ کو بتایا ہے جو نقصان ایسے ہی کیا کہ ہم نے زیادہ سٹوک کیا کہ ہم نے اپنے لرننگ فیز میں تھے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی بھی اپنے لرننگ فیز کے اندر ہیں کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہے ہیں دن گزر رہے ہیں روس کو انہیں کوئی انویویشن آ رہی ہے اس کے اندر بھی نینے طریقے آ رہے ہیں نہیں مچینریز آ رہی ہیں تو ہم بھی ابھی تک سیکھ کر رہے ہیں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ اور کچھ بھی نہ ہو تو اچھا مشورہ دے گلے ایک رائٹ انفرمیشن میرے حساب سے آپ کی پوری سکھا ہے جاری ہے زندگی کے لئے کہ اگر آپ کی کسی رائٹ انفرمیشن یا اچھے مشورے کے اوپر کوئی بندہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اسے اپنے بچوں کو پالتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لئے آپ کی سکھا ہے ایک گھر کے اندر مثال اگر میں آپ کو دوں کہ ایک گھر کے اندر پانچ بچے ہیں پانچ بچے یہ کبھی بھی ایک سائز ایک ہلت کے نہیں ہوتا کوئی کمزور ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی قد میں بڑا ہے کوئی قد میں چھوٹا ہے کوئی healthy ہے یہی سیم اس کے اندر ہے کیونکہ جب آپ فیڈنگ کراتے ہیں سو ہم کو نجاز کرتے ہیں ہر مہینے آپ کو اپنا نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ لگے مہینے میں میں نے کتنی فیڈ لگائی ہے اور مچھلی نے کتنا ویٹ گین کیا ہے ایبریج ویٹ لے کریں اس کے بعد سائزنگ شورٹنگ کریں تاکہ یہ نہ ہونا آپ ایک ٹانک میں چھوڑ دیں تو سو میں سے دس دانیں فل گرون ہو باقی آگے پاس چھوٹے ہیں اس لئے سائزنگ شورٹنگ کرنا ضروری ہے بیسیکلی بائیو فلوک جو ہے نا یہ ایک adoptive technology ہے پاکستان کی اپنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ باہر کے ملک سے adopt کی گئی ہے ملیشیا انڈونیشیا جو کنٹریز ہیں وہ اس کی فادر کنٹریز ہیں جس میں انہوں نے بائیو فلوک کو آپ کہیں کہ انہوں نے انٹریڈیوز کروایا اس کی بھی main reason یہ ہے کہ ان کے وہاں کا جو environment ہے نا وہ بڑا pleasant ہے as compare to pakistan بائیو فلوک کے اندر جو ہمیں temperature range required that is 28 optimum range ٹھیک ہے تو optimum range وہاں کا اگر آپ temperature اٹھا کے دیکھیں تو پورا سال ہی ان کا جو ہے almost 28 ہی ان کے رہتا ہے تو اس لحاظ سے ان کو یہ فارمنگ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے okay تو parent country میں کہوں گا کہ وہ ہی ہیں جو جنہوں نے یہ کرایا بیسیکلی بائیو فلوک یہ ہے کہ بائیو فلوک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مایکرو آرگنزمز کے ترہو ایک culture create کرتے ہیں bacterial culture جس کو کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اس میں پانی ڈالتے ہیں پھر ہم اس کے اندر culture prepare کرتے ہیں ہیٹروٹرافک کلچر ہوتا ہے بیسیکلی ایک certain amount میں جو پانی ہے وہ ہی پانی رکھتے ہوئے ہم فش کو ہارویسٹنگ سائز تک لے جاتے ہیں جیسے آپ نے اندر دیکھا ہوا ہوگا ہمارے پاس جو بائیو فلوک کے ٹنک سے وہ 13 feet کا اگر ٹنک ہے اس کے اندر ساڑھے بارہ ہزار لیٹر پانی آتا ہے ساڑھے بارہ ہزار لیٹر پانی جو ہم اس کے اندر رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ پانی ایک دفعہ آپ نے اس میں بھرنا ہے کلچر کر لیٹ کر لینا ہے پھر اس کے اندر زیرو واتر ایکسچینج کی اوپر ہم کام کرتے ہیں that means we don't need کہ ہم اس کے اندر بار بار پانی کو جہلے وہ چینج کرتے ہیں تو پانی کی بہت زیدہ بچت ہے کاسٹ افیکٹیو ہے لیبر انٹینسیو نہیں ہے بائیو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ کنونشنل فارمنگ سے بائیو فلوک جدید دور کا ایک موڈرن اپوکلچر سسٹم صحیح دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں مرشاللہ سے ہمیں چھ سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کئی نہ کئی سے تھوڑی بہتا اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر ایک بلکل لے مین بھی آ جاتا ہے تو یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس والا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا نہیں سکتا بڑی بیسک سے چیزیں ہیں کچھ تھم رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہی بندہ کہ یہ تو ایسا سسٹم ہے کہ ایک انپاد بندہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کیلئے ایک بہت ایجوکیٹڈ بندے کا ہونا بڑا ضروری ہے تو آپ کیوں آئینٹی اس فیلڈ میں سر بیسکلی ہماری جو تھی انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں مارڈرن فارمنگ کو ہم لوگوں نے فوکس کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اندر ورٹیکل فارمنگ بھی ہم کر رہے ہیں ہم ہائی یلڈ ویلیوز کراپس جو ہیں ان کی طرف بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم آہ آہ آرچرڈس کی اوپر بھی کام کر رہے ہیں لوگوں میں کچھ مختلف اقسام کی نا غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اس پروڈیکٹ کے بارے میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس کنسیکشنز اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا پسند کریں گے سر دیکھیں جو بھی نئی ٹکنالوجی آتی ہے نا اس نئی ٹکنالوجی کے اندر جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو ہم کہتا ہے little knowledge is dangerous ٹھیک ہے جن لوگ کے پاس ڈیٹیلڈ knowledge نہیں ہے یا practical experience نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک دیکھیں ہماری government involved نہیں ہے اس چیز کے اندر اب جا کے کچھ حد تک جو ہے government level کی اوپر بھی bioflock کی اوپر research کی جا رہی ہے لیکن ان کو بھی کم سے کم چار سے پانچ سال لگ جائیں گے وہ ایک data نکالیں گے پھر اس میں سے آگے مزید فارمرز اس کو کیا چیز دینی ہے کس طریقے سے دینی ہے وہ بات ہوگی ابھی تک تو bioflock کو جو بھی سمجھ رہے وہ youtube کی تروں سمجھ رہے حالانکہ books بھی بہت زیادہ موجود ہیں اگر کوئی پڑے تو ادھر سے knowledge لے سکتا ہے جو کہ authentic بھی ہے ہم تو youtube کو authentic knowledge نہیں گیتے ٹھیک ہے تو bioflock کے اندر جو misconceptions ہیں جس میں tanky heights آپ کا سورج کی روشنی کا نہ ہونا ہے over stocking over oxygen low oxygen چونے کا استعمال تو جو ایک conventional طریقے سے جو لوگ پونٹ کلچر کے اندر چیزوں کو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چلو bioflock میں بھی کیونکہ مچھلی ہی پالی جا رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں اس میں بھی استعمال ہو حالانکہ bio اور chemistry کا بڑا گہرا تعلق ہے اس فیلڈ کے اندر کیونکہ یہ جدید طریقے سے کی جانے والی farming ہے بہت ساری ایسے چھوٹے چھوٹے misconceptions ہیں جن کے اوپر نیا فارمر جو ہے وہ بچارہ بڑا ڈرائگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ bioflock کو bioflock کہہ دیتا ہے یہ شاید سسٹم نہیں کامیاب ہے بلکل صرف پوری دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے آپ زیادہ دورناب جائیں ہمارے دو نیبرنگ کنٹریز انڈیا اور چائنہ آپ دیکھ لیں کہ ایکو کلچر کے اوپر پوری دنیا کے اندر ٹاپ فائف کنٹریز کے اندر انڈیا اور چائنہ موجود ہے اس ٹائم کی اوپر اور وہ انہی طریقوں کے اوپر جدید فارمنگ کے اوپر ہی فش کو جو ہے وہ لے کے چلے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اچھے یہ جو مچھلیاں آپ کے پاس ہیں اس کے ان کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی ہیں جن کو آپ جن کی پرورش کر سکتے ہیں دیکھیں صرف bioflock کے اندر دو فشز ہیں جو بہت کامیاب ہیں ایک آپ کی تلاپیاں دوسری آپ کی پنگاسی اس ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنی بھی فشز ہیں ان کے اوپر ان کی حیبٹ اچھا آپ دیکھیں اگر آپ کارپس کی اوپر کام کرتے ہیں حالانکہ تلاپیا جو ہے تلاپیا کو بھی ہم ایکسٹینسیو انوائرمنٹ کی مچھلی کہتے ہیں اور جبکہ پنگاس جو ہے وہ انٹینسیو انوائرمنٹ کی فش ہے ٹھیک ہے ایکسٹینسیو انوائرمنٹ کی فش ہونی کی وجہ سے تلاپیا کی جو ہے وہ اوکسیجن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو حضرات بائیو فلاک کر رہے ہوں گے وہ اس چیز سے بہت خوبی واقف ہوں گے کہ جیسے ہی آپ کے اوکسیجن لیول تھوڑے سے فلکشویٹ کرتے ہیں آپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری تلاپیا جو ہے وہ باہر مو نکال کے سانس لینا شروع کر دیتی ہے جبکہ پنگاسیس کے اندر یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو تلاپیا ہے وہ ایکسٹینسیو انوائرمنٹ کی مچھلی ہے ہائی اوکسیجن ڈیمانڈنگ ہے تو ایک ٹینک کے اندر ہم جو اس کا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ٹینک کے اندر تلاپیا پانچ سو رکھی ہوئی ہے تو پنگاسیس آپ ہزار رکھ سکتے ہیں صحیح اتنا فرق ہے کیونکہ پنگاس لو اکسیجن ڈیمانڈنگ ہے اور انٹینسیو انوائرمنٹ کی مچھلی ہے صحیح اس کے علاوہ اگر کارپس کی طرف جاتے ہیں راہو، ماشیر، گلفام یہ فشیز اس میں کامیاب نہیں ہے صحیح تو یہ فشیز اس میں نہیں ہو سکتے ہیں شزاق اللہ صاحب آپ کو آج کے بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ، کسی نئے مقام پر، کسی نئی اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ